ہماس اور اسٹرائیل میں جاری جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے ہماس کی جانب سے غزہ میں بنائی جانے والی سرنگیں اسٹرائیلی فوجیوں کے لیے موت کا سامان ثابت ہو رہی ہیں ہماس کے الکسام رگیٹ کے جنگ جو سرنگوں سے نکل کر اسٹرائیلی فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر انہی سرنگوں میں غائب ہو جاتے ہیں اور اسٹرائیلی فوج ان کا سراغ لگانے میں ناقام نظر آتی ہے اسٹرائیلی فوج کے سابق جنرل نے اطراف کیا کہ اسٹرائیل کے پاس ہماس کی سرنگوں کا کوئی حل نہیں ہے اسٹرائیلی فوج ہماس کے جانے نقصان کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے اسٹرائیلی اخبار میں لکھی گئے ایک مضبون میں اسٹرائیلی فوج کی ریٹائر جنرل یدزاک بک نے اسٹرائیلی فوج کی صلاحتوں کا پردہ فاش کیا ہے جنرل ریٹائر جنرل یدزاک بک کے مطابق غزہ میں لڑنے والے اسٹرائیلی فوجی الکاروں اور افسران سے انہیں جو معلومات ملی ہیں اس کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسٹرائیلی فوج کے ترجمان اور اسکری تذیہکار غزہ میں دو بدو لڑائی کے دوران ہماس کے ہزاروں جنگچوں کی ہلاکت کی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں اس کے برعکس ہماس کے مارے جانے والے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنرل ریٹائر جنرل یدزاک باک کا کہنا تھا غزہ میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر اسٹرائیلی فوجی ہماس کے بموں اور ٹینک شکن میزائلوں کا شکار ہوئے اسٹرائیلی فوج کے پاس اس وقت ہماس کے ارکان کو ختم کرنے کا کوئی موثر اور تیز طریقہ نہیں ہے ہماس کے لوگ سرنگوں میں چھپے ہوتے ہیں اور صرف بم نصب کرنے الکسام برگیٹ کے جنگجود دھماکہ خیز اور مواد کا جال بچھانے یا اسٹرائیلی ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں پر مزال فائر کرنے کے لیے سرنگوں سے باہر آتے ہیں جنگجود سرنگوں سے باہر نکل کے اسٹرائیلی افواج کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر انہی سرنگوں میں غائب ہو جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماس کے اس حکمت عملی سے اسٹرائیلی افواج کو بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسٹرائیلی افواج ہماس کو نقصان پہنچانے میں ناکام نظر آتی ہے سام جنگ کی دھول چھٹ جانے اور حقیقی تصویح واضح ہونے سے قبل جنگ کو ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ بڑے ٹیلیوین چینلز کے نام نگاروں کو غزام مبجنہ فتح دکانے کے لیے لارہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں وہ دراصل صرف شیخیاں بگاڑ رہے ہیں سابق فوجی افصر کا کہنا تھا کہ اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ کس طرح سات اکتوبر کے ہماس کے آپریشن توفان و لکسہ سے قبل اسرائیلی حکام اور سابق فوجی جنرل دنیا کو باور کراتے تھے کہ اسرائیل کی فوج مشرق وستہ کی سب سے مضبوط فوج ہے جس نے اپنے دشمنوں کو روکے رکھا ہے غزام موجود مضامت کاروں کی سرنگوں کے حوالے سے سابق اسرائیلی جنرل کا کہنا تھا ان کی تباہی میں کئی سال لگیں گے اور اس میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اسرائیلی فوج اب خود سیکڑوں کلومیٹر گہری سرنگوں کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے اٹائنٹ اسرائیلی جنرل نے کہا کہ یہ ہماس پر قابو پانے کا وہم تھا جس کے باعث اسرائیل نے زیر زمین جنگ کے لیے مطالعہ منصوبہ بندی اور مناسب ساز و سمان تیار کرنے کی ضرورت کو انظر انداز کیا انہوں نے کہا کہ غزام میں لڑنے والے فوجی افسران بتاتے ہیں کہ ہماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کی شدید بمباری کے باوجود ہماس کو دوبارہ کھڑے ہونے سے رکنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا غزام سرنگوں کی تعمیر کا عمل سن 2005 میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے انخلاص قبل ہی شروع ہو چکا تھا لیکن دو سال بعد ہماس کے جانب سے علاقے کا کٹرول سنبھالنے کے بعد اس میں تیزی لائے گئی جس کی وجہ سے اسرائیل اور مصر نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا شروع کی اپنے اروج پر مصری سرہت کے نیچے چلنے والی تقریباً پچیس سرنگوں کو ہماس کے جانب سے تجاہتی سامان، اندھن اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا کیا ہماس اور دیگر دھڑوں نے اسرائیلی افواج پر حملوں کے لیے بھی سرنگیں کھو دیں دو ہزار چھے میں ہماس نے اسرائیل کے ساتھ سرحد کے نیچے ایسی ہی ایک سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے دو اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا اور تیسرے فوجی گلاد شالیت کو پکڑ لیا جسے انہوں نے پانچ سال تک قید رکھا دو ہزار تیرہ میں اسرائیلی فوج نے ایک ایک آشاریا چھے کلومیٹر لمبی اٹھارہ میٹر گہری ایسی سرنگ دریافت کی جس میں کنکریٹ کچھا تار دیواریں تھی جو غزہ کی پٹی سے اسرائیلی کبوترز کے قریب تک جاتی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر سرنگیں سطح سے تیس میٹر یعنی سو فٹ نیچے ہیں اور ان کے داخلی دروازے مقانات مساجد سکولوں اور دیگر عوامی ماتوں کی نشلی منزلوں پر واقع ہیں اس نیٹورک کی تعمیر کی قیمت مقامی عبادی نے بھی ادا کی ہے